مجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں شرف میں بڑھ کے سرئیہ سے مشتخا کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں مکالمات فلاتوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شولے سے ٹوٹا شرار افلاتوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منائے جا رہا ہے دوسرے ملکوں کی طرح پاکستانی خواتین نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا کھیلوں کے میدان سے آئی ٹی اور سائنسی علم میں خوب نام کمایا امریکہ اور فیس بک کی جانب سے پاکستانی خواتین تاجروں کی کاوشوں کا اعتراف پاکستان میں امریکی سفارتی مشن نے خواتین تاجروں کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا آغاز خواتین کی جانب سے کیا گیا اسلام آباد میں خواتین کی عالمی دن پر خواتین تنظیموں کی متعلبات کے حق میں ریلی مختلف تنظیموں کی خواتین ڈی چاک پر جمع خواتین کی اپنے متعلبات کے حق میں نارے بازی پدر شاہی نظام کا خاتمہ اور مکمل آزادی دی جائے خواتین کا متعلبہ ریالی میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی بڑی تعداد شریک کراشی میں خواتین کے عالمی دن پر فیریر ہال میں عورت دھرنا اور مارچ کا انعقاد دھرنے میں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی آمد کا سلسلہ جاری خواتین نے ہاتھوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پلیکارڈ اٹھا رکھے ہیں پلیکارڈ پر جنسی حراز کی ختم کی جائے ورکنگ ویمن کو سہولیات فرہم کی جائیں جیسے نارے درج ہیں محکمہ ترقیہ نشوہ کی تحت سند اسمبلی سے کراچی پریش کلپ تکریلی نکالی گئی لاہور میں خواتین جے کی مناسبت سے تقریبات اور ریلیاں سپورٹ سپورٹ پنجاب کے ہاتھے میں واک شرکانی خواتین کے حقوق کے حوالے سے کتبے اٹھا رکھے تھے لاہور پریس کلپ سے پی آئی اے بلڈنگ تک خواتین کی ریلی ریلی کے باعث لاہور پریس کلپ فلیٹی سچاک اور گردو نواح میں ٹرافک کر دباؤ ملکے دیگر شہروں ملتان، ہیدر آباد، سکھر اور گردو نواح میں خواتین کی عالم دن کے حوالے سے تقریبات اور ریلیاں ملتان میں عورت مارچ میں سماجی رنما مختارہ مائی کی خصوصی شرکت ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوا کا خواتین کی عالم دن پر پیغام کہتے ہیں پاکستانی خواتین نے قوم کی شان و شوقت میں اضافے کے لیے بہت کام کیا پاکستانی خواتین بے پناہ احترام اور شکر گزاری کی مستحق ہیں دی جے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی شیف نے کہا پاکستانی خواتین افواج پاکستان میں قوم کی بہترین خدمت سر انجام دے رہی ہیں پاکستانی خواتین انتظامی عہدوں پر بھی بہتر طریقے سے اپنی خدمات انجام دینے میں مصروف حیدر آباد میں ہی ایس ایس پاس کرنے والی تین خواتین میں شامل امبر راجبود کا ماننا ہے ارادے مضبوط ہوں تو کامیابی میں کوئی دقت نہیں آتی لاہور کے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی پروفیسر بلکیس آج کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں وطور چیئر پرسنگ ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن خدمات انجام دے رہی ہیں پاکستان کی باہمت خواتین نے سائنس کے میدان میں بھی اپنے نام کا لوحہ منوایا اور خوب منام کمایا پاکستان کانسل آف سائنس ان ٹیکنالوجی کے مطابق دھائی سو کے قریب قابل فخر باہمت اور باکمال خواتین سائنٹسٹ ملکہ نام روشن کر رہی ہیں ادھر سب انسپیکٹر سے سی ایس پی کے عہدے سے ترقی پانے والی ملتان کی باہمت ہما نصیب کی کہانی بھی قابل تقلید مولانا فرزد الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا مشاورتی اجلاس لانگ مارچ کے لیے بنائی جانے والے خصوصی کمیٹی نے لانگ مارچ کے حوالے سے سفارشات پیش کر دیں لانگ مارچ 26 مارچ سے شروع کرنے کی سفارش تمام شہروں سے جلوس کی صورت میں 30 مارچ تک اسلام آباد پہنچنے کی تجویز کمیٹی نے سفارشات میں مزید کہا کہ تمام جماعتیں زیادہ سے زیادہ افراد کو لانے کے لیے متحرک ہوں تمام جماعتیں اپنے اخراجات خود برداشت کریں گی تاجروں کسانوں مزدور یونین سے رابطہ کر کے متحرک کیا جائے پی ڈی ایم اجلاس میں چیرمنٹ سینٹ کے لیے یوسف رزا گلانی کے نام پر اتفاق چیرمنٹ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پاکستان کی جمہوری قوتوں کو یوسف رزا گلانی کی جیت سے ایک امید ملی ہم چاہتے ہیں کہ چیرمنٹ سینٹ کا الیکشن جیت کر ایک اور فتح اپنے نام کریں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے روڈ میپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اپوزیشن ناکام ہے اور مستقبل میں بھی ناکام ہوگی سادق سنجرانی ہمارے مضبوط امیدوار ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے مزید اعظم امران خان کی سینٹر فیصل جعوید اور زیشان خانزادہ سے ملاقات میں بات چیت مزید کہا کہ انتخابی اصلاحات پر لاکر کرپشن کے دروازے بند کروں گا کوشش ہے کہ آئندہ سینٹ انتخابات اوپن ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے سینٹ انتخابات میں ٹاس جیت کر خوشیہ منانے والوں کو امران خان نے پارلیمنٹ میں میٹ جیت کر مو توڑ جواب دیا ہے معاون خصوصی فردوس آشک آوان کی میڈیا سے بات چیت مزید کہا وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں گھنٹا بجا دیا ہے اب یہ اپنی گھنٹیاں بجانے کے لیے در بدر پھر رہے ہیں بہت کچھ کیا ہے تمہوں نے you disturb the house you just look for an excuse and disturb the house تمہوں نے کو رول نہیں پڑھنا ہے یہ اپنے موہ پہ مارو یہ اپنے موہ پہ مارو جاؤ رول ایٹ میں نہیں جاؤ گا جاؤ سند اسمبلی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس شور شرابہ شدید ناروازی اپوزیشن کا باغی عراقین کی آمد پر احتجاج باغی عراقین شہریار شر اور اسلم عبروں کو حکومتی بینچوں میں بٹھانے پر ہنگامہ آرائی مکم کے خاجہ ازار الحسن بولے اپوزیشن کے باغی عراقین کو حکومتی بینچوں پر بٹھا دیا گیا ہے سپیکر سند اسمبلی نے کہا سپیکر کہیں بھی نشست الارٹ کر سکتا ہے حکومتی اور اپوزیشن عراقین کے ایک دوسرے پر ہارس ٹریڈنگ ووٹ چوری اور کرپشن کے الزمات اپوزیشن عراقین سپیکر کے سامنے جمع ہو گئے اجلاس ایسے نہیں چل سکتا سپیکر سند اسمبلی آغاز سراج دورانی کی وارننگ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ کال اسلام آباد میں دہشت گردی کے دو باقیات ہوئے اور دونوں میں پولیس اہلکار شہید ہوئے پاکستان اور افغانستان میں کل ادم ٹی ٹی پی متحرک ہو گئی اسلام آباد میں دہشت گردی کے تھریڈز آ چکے ہیں اسلام آباد میں زخمی پولیس اہلکار کی عیادت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی شہادتوں سے دہشت گردوں کو شکست دی شہیدوں کے لیے شہدہ پیکج دیں گے وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ کے باہر ناخشگوار واقعے کی بھی مذہمت کی کہا جو ہوا برا ہوا پرزور مذہمت کرتا ہوں وفاقی حکومت نے جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی لائف کوریچ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی وفاقی حکومت نہ بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے براہ راست نشریات ادارت کا اختیار ہے وفاقی حکومت کا نہیں جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دی اگر حکومت کو ہمیں بتانے کا اختیار نہیں تو کسی سائل کا بھی نہیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا سپریم کورٹ اس ملک کی عوام کی عدالت ہے گوادر میں بیٹھا شخص عدالتی کاروائی دیکھنا چاہے تو کیسے روک سکتے ہیں کیس کی سماعت سترہ مارچ تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف ایٹ کمرشل ایریا میں قائم عدالتیں غیر قانونی قرار دے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا زلہ کے چہری میں غیر قانونی جگہوں پر قائم عدالتیں بھی گرانے کا حکم چیف جسٹس اثر من اللہ کا چیئرمن سی ڈی اے کو خط شہریوں کی ملکیتی جگہوں پر عدالتیں کیسے قائم ہوئیں انکواری کریں خط کا مطن چیف جسٹس کا چیئرمن سی ڈی اے کو سات روز میں ریپورٹ دینے کا حکم پی اے سل کے بعد کورونا وائرس کذافی سٹیڈیم کے پی سی بی آفیس میں بھی پہنچ گیا ایک بڑے عہدیدار کورونا میں مقتلا کرکٹ بوٹ کے دفاتر بند کر دیے گئے پی سی بی نے تمام سٹاف کو ایک ہفتے تک گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر دی ادھر ملک بھر میں کورونا سے مزید بائیس افراد جانبھاک چاپس گھنٹے میں پندرہ سو بانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے فال کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار چارس سو پندرہ ہو گئی عالمی یومیں خواتین کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات ریلیوں اور کانفرنسز کا احتمام کیا گیا بعض شہروں میں مساوی حقوق کا مطالبہ لیے خواتین نے مارچ بھی کیا جی ہاں اسی تمام تقریبات اور مارچ کا احوال آئی آپ کو بتاتے ہیں عالمی یومیں خواتین کے موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے تقریبات اور کانفرنسز اور ریلیوں کا احتمام کیا گیا شہروں میں خواتین نے مردوں کے مساوی حقوق کے حصول کے لیے مارچ بھی کیا کراچی میں جماعت اسلامی نے بھی فوارہ چوک سے کراچی پریس کلپ تک ووک کا احتمام کیا شرکہ نے خواتین کے حقوق اور معاشرے میں ان کا مقام اجاگر کرنے سے مطالب بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے لاہور میں پلاننگ اور ڈیویلپمنٹ بورڈ کی جانب سے تقریبات احتمام کیا گیا چیئرمن پی اینڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل اور ایڈیشنل سیکیٹری نبیلہ ارفان سمیت دیگر خواتین سٹاف نے بھرپور شرکت کی پشاور میں ویمنز ٹی کی مناسبت سے خصوصی میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں کتابوں، کھانے پینے کی چیزوں اور دستکاری کے سٹالز لگایا گئے تھے اسی طرح ملتان، کوئٹا، ہیدر آباد اور دیگر شہروں میں بھی عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے واکس، ریلیز، سیمیناز اور کانفرنسز کا احتمام کیا گیا خواتین کا عالمی دن شہر شہر ریلیاں اور تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی حوالے سے بات کریں گے مختلف شہروں میں موجود ہمارے نمائندگان سے لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ساقف سلیم برٹ، اسلامباد سے وقع سحمد اور کراچی سے مارست موجود ہوں گی رجا فاطمہ سب سے پہلے رکھ کریں گے کراچی کا جہاں پر موجود ہیں رجا فاطمہ، جی رجا فاطمہ کہیے گا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج یہاں پر بھی ریلیاں نکالی گئیں اور کس طرح کی انتظامات دیکھے گئے یہ بالکل شہر قائد میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر مختلف مقامات سے ریلیوں کا بھی نقال کیا گیا پریس کانفرنسز بھی کی گئی ہیں جبکہ مختلف پروگرام کا نقال بھی کیا گیا ہے اس کریئر ہال میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی عورت مارچ کا نقال کیا گیا ہے عورت مارچ اس وقت جاریے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیج تیار کیا گیا ہے وہاں پر پرفارمنسز پیس کی گئی ہیں خواتین کے حکوم کے حوالے سے ایک پیس کیا گیا ہے جبکہ نظمیں جو تیار کی گئی تھیں خاص طور پر خواتین کے حقوق کے لیے وہ بھی یہاں پر پیس کی گئی ہیں سماجی رہنمہ شیمہ کرمانی یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے جو ہے وہ یہاں پر بات کی اپنے مطالبات پیس کیے اس وقت نعرے بازی بھی کی جاری ہے خواتین کے حقوق کے لیے ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو مختلف شعبے کی خواتین ہیں جن کو اپنے حقوق نہیں مل پاتے ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بھی بلم نہیں کر پاتی ہے جبکہ ویمن ورکرز جو مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں وہ بھی اپنے جائز حقوق سے محروم ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سیاس زیادتی کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں جس کے خلاف جو ہے وہ کروائی جو ہے وہ واضح طور پر نہیں سامنے آتی ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں مل پاتی ہے جبکہ کم عمر میں خواتین کی لڑکیوں کی جو ہے وہ شادی کر دی جاتی ہے جبکہ اس حوالے سے خواتین کے لیے مختلف جو ہے وہ قوانین بھی جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کیے گئے ہیں موجود ہیں جس پر عمل درامت کہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے یہاں پر سراب احتجاج ہیں شیما کرمانی کا ابھی کہنا تھا کہ چار سال سے وہ یہاں پر جو ہے عورت مارچ کا انعقاد کر رہے ہیں اس سال جو ہے انہوں نے جو مختلف چیز اپنائی ہے وہ دھرنا بھی ہے یہاں جو ہے اس پرفارمنسز کے بعد جو تقاریر پیش کی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پر دھرنا دیا جائے گا جس میں خواتین کے حقوق کے لیے بات کی جائے گی اس کے بعد مطالبات پیش کرنے کے بعد وہ یہاں سے مارچ کی صورت میں جو ہے وہ روانہ ہوں گے بینرز اٹھائے اور فیریر ہال کے طرح جو ہے کچھ دوری سے واپس جو ہے وہ اسی مقام پر اپنا مارچ جو ہے وہ ختم کریں گے شیمہ گرمانی کا اور یہاں پر جو شرکہ تھے ان کے کہنا تھا کہ یہاں پر وہ اپنے مطالبات کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہاں پر بچے بھی موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں لڑکیاں بھی موجود ہیں جبکہ اگر بات کی جائے خواجر سراؤں کی وہ بھی یہاں پر جو ہے اپنے حقوق کے لیے یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ ان سے اظہار ایک جائتی کے لیے یہاں پر شرک ہوئے ہیں اور ان کے لیے بہت شکریہ آپ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہی تھی آج خواتین کا عالمی دن ہے اور لاہور کا رکھ کریں گے وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساکیب سلیم بٹ ساکیب لاہور بھی آج کا دن کس طرح سے منایا جا رہا ہے ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور تقریبات ہو رہی ہیں جب بلکل جو ہے لاہور کے اندر بھی خواتین کا عالمی دن ہے وہ بربور ترکے سے جو ہے منایا جا رہا ہے پریس کلاب کے قریب دو بڑی کے قریب یہاں پر عورت مارچ ریلی تھا وہ ریلی کے صورت میں یہاں سے جٹن روڈ تک جو ہے وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اس پر مطالبات جو تھے وہ درج تھے اور راستے کے اندر جو ہے وہ میوزیک جو ہے وہ اور جو نظمیں وغیرہ تھی وہ پیش کی جاری تھی جنٹ روڈ موچن کے بعد یہاں پر جو ہے انہوں نے خواتین نے جو ہے وہ دھنڈا دے دی اور اس میں صرف مارچ میں صرف خواتین نہیں مردوں کی بھی کافی تعداد موجود جن میں بچے بھی شامل تھے اور ٹرانس جنڈرز بھی اس میں شامل تھے اور تمام اپنے مطالبات کے حق میں یہاں پر بیٹھے رہے یہاں پر ایکٹ بھی خواتین کی حقوق کے حوالے سے ایکٹ بھی پیش کیے گئے یہ بھی انہوں نے مطالبات کیا گیا کہ خواتین کو تمام سرکاری جگہوں کے اوپر نوکریاں فرام کی جائیں کیونکہ خواتین کی ریشو ہے نوکریاں کے حوالے سے وہ بھی بہت کام ہے اور معاشرے میں خواتین کو زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو وہ ان کے رائٹس ہیں وہ ان کے رائٹس اس میں دیئے جائے اور یہاں پر ایکٹ بھی کیے گئے اور یہاں پر دھرنا بھی دیا گیا اب شرکہ یہاں سے جو ہے اتتام پسیر ہو گیا دردہ جو ہے ختم کر دیا گیا جہاں سے سلسلہ جانے کا ان کا شروع ہو چکا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سے بدنزبی بھی دیکھنے میں ہے یہاں پر ایک شرکہ جو مرد تھا لڑکا تھا نوجوان اس نے جو ہے مردوں کے حقوق کے حوالے سے جب آواز اٹھائی تو عورت مارچ جو انتظامیہ تھی وہ انہوں نے مارچ سے جو ہے اس کو بالکل سائٹ پر لے گئے کسیڑتے ہوئے اور انہوں نے اس کو پولس کے حوالے کر دیا لیکن باقی جو اوورال اگر ہم بات کرے تو سیکیورٹی کی پوائنٹ ایو اسے بھی سیکیورٹی بہت چاندر کی گئی تھی مارچ کے ساتھ ساتھ جو ہے پولس فیمل پولس بھی ڈیپلائٹ کی گئی تھی میل پولس بھی کی گئی تھی اور وہاں پر جو جب تک یہاں پر ایک سے ڈیر گھنٹا انہوں نے یہاں پر دھرنا بہت شکریہ ساخب سلیم برٹ لاہور سے ہمیں آگاہ کرے تھے رکھ کریں گے سامبات کا جہاں پر موجود ہیں مارن مائندے وقاس احمد وقاس احمد کہیے گا یہاں پر دن بھر میں کون کون سی ایکٹیوٹیز کی گئیں آج کے دن کے حوالے سے جبکل دیکھیں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں خواتین اور ان کے وجود کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور اس دن کے مناسبت سے جلسے جلوس اور ریلیا کا بھی کیا گیا جو خاص طور پر خواتین کے حقوق مقصد کام کرنے والی تنظیمیں سے ان کی جانے سے یہ ارگنائز کی گئی تھی آج وفاقی دارل حکومت اسلامباد میں سب سے بڑا اجتماع پریس کلب اسلامباد پریس کلب کے سامنے ہوا جہاں سے وہ ریلی کی شکل میں جتنے بھی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی جو تنظیمیں تھی خاص طور پر خواتین کے لیے وہ ایک ریلی کی شکل میں وہاں سے آئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک میں وہاں پر انہیں دھرنا دیا اور یہاں پر انہیں پلے کارز بھی اٹھار چکے تھے اور خاص طور پر جو نغمے تھے اور جو خواتین کے حوالے سے جو نظمیں تھی وہ یہاں پر پیش کی گئے خصوصی طور پر ٹیبلوز بھی یہاں پر جانے سے پیش کی گئے سکیورٹی کے انتہائی سختری نظامات یہاں پر کیا گئے تھے لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہاں پر یہ ہے کہ نہ صرف خواتین بلکہ خواتین اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پر آئیں جن میں مرد حضرات بھی تھے ان کے والدین بھی تھے بھائی بھی تھے اور ہزبینٹ بھی یہاں پر آئے جو ان سے اظہار اکجاتی کے لیے یہاں پر آئے تھے اب سے کچھ دیر پہلے ہی یہ دھرنا یہاں پر احتتام پذیر ہو چکا ہے خواتین نے یہاں پر ٹیبلوز بھی پیش کی ہے اس کے علاوہ جو نظبے خاص طور پر خواتین کے عالمی یوم نسوہ کے حوالے سے جو لکھی گئی تھی وہ نظبے بھی یہاں پر پیش کی سکیورٹنگ انتہائی سختری نظامات بھی یہاں پر کیا گئے تھے کیونکہ گشتہ اصال یہاں پر ناخشگوار واقعہ پیش آیا پر پتھرا ہوئی بھی کیا گیا تھا خواتین مارچ پر لیکن اس کے پیش نظر آج اس دفعہ انتظامیہ کی جانے سے قابل ذکر انتظامات کیے گئے بہت شکریہ وقعہ آپ ہمیں اسلام آباد کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے بڑھتے ہیں دیگر خبروں کے جانے بہم خبر یوسف رزاقیلانی کو پی ڈی ایم کے مشترکہ چیرمن سینٹ کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے مولانا فضل حمام کی ذریعہ صدارت اجلاس ہوا جس میں لانگ مارچ کے لیے بنائی جانے والی خصوصی کمیٹی کی صفارشات بھی پیش کی گئیں یوسف رزاقیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ چیرمن سینٹ امیدوار کے طور پر نامزد کر لیے گئے ہیں شبیر حسین عمائن نمائندے ان سے تفصیلات جانتے ہیں شبیر حسین پی ڈی ایم کی آج کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے جی اب تک جو پی ڈی ایم اجلاس کے اندر جو اہم فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جو چاسی جماعتیں ہیں پولٹیکل پارٹی سے انہوں نے چیرمن سینٹ کے لیے یوسف رزاقیلانی کو متفقہ امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا ہے یہ اہم فیصلہ اب تک ہو چکا ہے اب دوسرا سیشن جاری شروع ہوا ہے جس میں ڈپٹی چیرمن سینٹ اور چیرمن سینٹ کی الیکشن میں جیت کی صورت میں نون لی کو جو سینٹ ہے وہاں پہ قائد حضب اختلاف کے طور پر ان کے کسی نمائندے کو لانے کے حوالے سے مشاورت ہوگی تاہم ابھی تک ان دونوں امور پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا جبکہ لانگ مارچ کا حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے جبکہ آئندہ جو زمینی انتخابات ہے خاص طور پر سندھ میں اور پنجاب میں اس حوالے سے بھی مستقع طور پر حکمت عملی تیکی جا رہی ہے اور اس پر مشاورت جاری ہے جی بہت شکریہ آپ کا شبیر حسین پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اوپوزیشن ناکام ہے اور مستقبل میں بھی ناکام ہوگی مزیراعظم کہتے ہیں کہ صادق سنجرانی ہمارے مضبوط امیدوار ہیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے مزیراعظم امینام خان کی سینیٹر فیصل جاوید اور زشان خاندادہ سے ملاقات میں بات چیف انہوں نے کہا کہ انتخاب غلظہ ہی ہمارے نمائندے ان سے مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں رضوان اس بارے میں وزیراعظم کا مزید کیا کہنا تھا آجی وزیراعظم سے سینیٹر فیصل جاوید اور سینیٹر زشان خاندادہ نے ملاقات کی اور اس میں وزیراعظم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے جو حالی سینیٹ انتخابات ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو حفظیشن ناکام کی جو تحریک ہے پی ڈی ایم کی تحریک اس پر وزیراعظم نے گفتگو کی اور یہ کہا کہ پی ڈی ایم والوں کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا یہ پہلے بھی ناکام ہوئے اور مستقبل میں بھی پی ڈی ایم ناکام ہوگی سینیٹر الیکشن جو چیئرمنٹ سینیٹر کے جو الیکشن ہے اس سے مطلق گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ صادق سنجرانی ہمارے مضبوط ادوار ہیں اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے وزیراعظم نے یہ کہا کہ سینیٹر میں پی ڈی ای ایک بڑی جماعت بن چکی ہے اصلیت آنے کے بعد اب ہمارے سیاری توجہ انتخابی اصلاحات پر ہوگی اور انتخابی اصلاحات لاکر کرپشن کے تمام دروازے بن ہوں گے وزیراعظم نے کہا کہ جس طرح پوزیشن نے سینیٹر انتخابات میں پیسہ چلا ہے وہ پوری قوم کے سامنے آ چکا ہے لیکن مستقبل میں اب اس سے پیسے کا استعمال رکنے کے لیے قانون سازی پر کام جاری ہے اور کوشش ایک انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو